ایک سوال ہے یہ نوجوان بچے بچیوں کے طرف سے وہی پوچھنا چاہتے کہ جب ہم دوران تعلیم ہوتے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں لیکن شادی کے لحاظ سے ہمارے گھر والے تیار نہیں ہوتے ہم ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری عمرے کم ہے تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ہم کو بتایا بغیر شادی کر لیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی گناہ مکتا جائیں یہ یہ میں نے ابھی ارز کیا کہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاندان کو شروع کر رہے ہیں یہ بہت غیر معمولی بڑا مقدس ادارہ ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے یہ محض باہمی تعلق کو قانونی بنانے کا نام نہیں ہے اس میں رشتے پیدا ہونے ہیں اس میں بچوں کی پیدائش ہونے ہیں اس میں خاندان کی پوری طاقت کو آپ کی پشت پر آنا ہے اس لیے اس کے آداب میں پھر ارز کر رہا ہوں آداب ایٹیکیٹس یہ مقرن کیے گئے ہیں کہ آپ کا گھر اس میں شریک ہو آپ کے والدین اس میں شریک ہو خاندان کے لوگ اس میں شریک ہو ایک قائدے کے ساتھ کچھ تقریب منعقد کر کے آپ یہ کریں اور اجابہ قبول کے بعد کوئی بزرگ اس موقع پر نصیحت کی چند باتیں بھی کر دے یہ اس کے آداب ہیں تو ان کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی والدین مثال کے طور پر ایسی رکاوٹ بن گئے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں ایفورٹ بھی کر سکتا ہوں کچھ معاملات کو میں چلا بھی لوں گا اور وہ اسرار کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ شادی ایجاب و قبول کا نام ہے یعنی اگر آپ نے علانیاں یہ کہہ دیا کہ آج سے فلان بچی یا بچی نے کہہ دیا کہ فلان شخص میرا میاں ہے تو بس یہی شادی ہے اس کا انعقاد ہو گیا یہ مجبوری کے عالم میں ایسا کوئی کام اگر کرنا پڑے تو آپ کیجئے لیکن یہ کہ والدین کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کی صورتحل کو سمجھے یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنے بچے کو الگ چھوڑ دیں اور پھر وہ خفیہ شادی کرے اور اپنے لیے مسائل پیدا کرے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا کرے بچوں کے ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کہ کمیونکیشن کا رشتہ پیدا کیجئے تاکہ وہ آپ کو ساتھ لیں وہ آپ کی عزت کرے آپ کا احترام کریں ان کی کسی ذمہ داری میں بھی اگر آپ کے حالات ہیں اور آپ شیئر کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں تو والدین کو جس طرح میں ارز کر رہا ہوں اسی طرح بچوں سے بھی ارز کر رہا ہوں کہ وہ قانونی شادی تو ہو جائے گی لیکن قانونی شادی یہ خاندان کا ادارہ نہیں بناتی اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ وہ شادی کیجئے جس سے خاندان بنیں جس سے رشتے پیدا ہو جس میں ماں باپ بہن بھائی سب اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا بکھو تو کسی چیز کا ایک ہوتا ہے لیگل پہلو اور ایک اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ان روایات سے ان تریڈیشن سے وجود میں آتی ہے جو کسی کلچر کی بنیاد بنتی ہیں تو اس شادی کو بھی ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو آپ کے خاندان کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو خفیہ کوئی چیز نہیں ہوتی شادی نام ہی اس چیز کا ہے نکاح کا مطلب ہے اس بات کا اعلان آپ جانتے ہیں کہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے اس میں جو لیگل حصہ ہے قانونی حصہ ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے جب لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ قبول ہے جیسا بھی فالتو جانور ہے قبول ہے اور لڑکے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بی بی تمہیں قبول ہے یہ شادی کا لیگل حصہ قانونی حصہ یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مہر کا اعلان کیا جاتا ہے باقی جو کچھ ہے وہ آداب ہیں خوبصورتی ہے حسن ہے اس تقریب کو آپ نے ایک امدہ تقریب بنایا ہے اس میں آپ نے خاندان کو شریک کیا ہے لیکن کیا سارے معاملات محض قانونی ہوا کرتے ہیں اگر معاملات کو وہاں پہنچا دیا جائے تو پھر زندگی کا حسن ختم جاتا ہے امریکہ میں خاص طور سے یہ پولیگمی ہے اس کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں کیا اجازت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکیں تو کیا جس ملک میں آپ رہتے ہوں وہاں آپ نے فداری کا حلف لیا ہو تو یہ دوسری شادی کرنا یا جس کا اعلان نہ کرنا ظاہر اعلان تو آپ نہیں کر سکتے وہ کرائم ہو جائے گا تو اس کو آپ کیسے دیکھیں پہلی چیز جو آپ نے فرمایا اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ پر لازم ہے کہ اس کے قوانین کی پابندی ہے یعنی یہ چیز کسی حال میں بھی گوارہ نہیں کرنی چاہے ہمیں اسی کی تعلیم قرآن نے دی ہے اسی کی تعلیم پیغمبر نے دی ہے کہ جب آپ کسی جگہ بھی ہیں تو اصل میں آپ شہری کی حیثیت سے ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کی آخری سورہ ہے اس لحاظ سے آخری سورہ ہے کہ اس میں اس پوری امت سے ایک اہد دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں نا کہ ایک تعبیر ہے Old Testament, New Testament تو وہ آخری اہد نامہ ہے جو معاہدہ میں ہوا ہے اس کی پناہ ہوتی ہے ایمان والوں معاہدوں کی پابندی کرو تو معاہدات کی پابندی کی ہمارے دین میں یہ اہمیت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ النصا میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت کچھ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ان پر شدت ہو رہی ہے اور تم ان کی مدد کے لئے اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے کہا ہے لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر نہیں اٹھ سکتے اس کی خلافوردی نہیں کی جا سکتے اتنی نازک صورتحال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں کی تو ہم جب کسی ملک میں قدم رکھتے ہیں یعنی میں تو یہاں بطور ایک وزر کے آیا ہوں اس میں بھی میں ایک معاہدے میں بند گیا ہوں اس سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے جو لوگ شہری ہیں یا یہاں مستقل طور پر رہ رہے ہیں وہ اس معاہدے میں بندے ہوئے ہیں کہ وہ اس سرزمین کے ساتھ محبت کریں گے اس کے وفادار ہوں گے اور اس سرزمین کے قوانین کی پابندی کریں گے آپ سمجھتے ہیں کوئی قانون غلط ہے تو اس کے لیے آپ جدوجود کیجئے کہ وہ قانون تبدیل ہو لیکن جب تک قانون نافذ ہے اس وقت تک ہر شخص کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں اور لیٹر اور سپیرٹ میں پابندی کریں یہ دھوکے دینا فریب کرنا یہ کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس ملک میں تو وہ خلاف قانون ہے اگر آپ پاکستان میں یا برسغیر میں کر بیٹھیں گے تو آپ خلاف قانون ہو جائیں گے ہماری خواتین نفسیاتی طور پر اس کو کسی حال میں قبول نہیں کرتی ہیں آدمی نے اپنا بڑاپا رسوہ کرنا ہو تو یہ حرکت کر ڈالیں اس لیے یہاں اگر خلاف قانون ہے تو وہاں یہ مسئلہ ہے وہاں بھی سوچ سمجھ کے اس طرح کا اقدام کیجئے اور اگر کسی حال میں بھی آپ نہ رہ سکیں تو پھر سب سے پہلے اپنا ایک بیگ باندیئے اٹھائیئے اور برمودہ کے جزیرے پر چلے جائیں اور کہیں نہیں ہو سکتا